السلام علیکم حافظ دستراللہ کلیفورنیا ریل سٹین بیلڈر بیلٹان کراچی کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آزر ہیں جس کا نام ہے بیلٹان کراچی میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اتنی تیزی سے کافی سار کیونک ریل سٹیٹ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا شعبہ ہے کنسٹرکشن کا تو آج ہم بات کریں گے بیلٹان کراچی کے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے کیا اس کا پروسیجر کیا ہے اور اس کا چیکن بیلنس کیا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ اپنا ولا بنانا چاہتے ہیں یا اگر آپ پلوزا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو پی او پیڈ ہوتا ہے جو پوزیشن یوٹلٹی چارجز ہوتے وہ آپ نے سب سے پہلے پیڈ کرنے ہوتے ہیں پھر آپ کو الارٹمنٹ ہیٹر ریشو کیا جاتا ہے بیلٹان کراچی کے ہیڈ آفیس سے جو کہ آپ کو بیس سے پچیس دن کے درمیان آپ کو مل جائے گا پھر دن آپ اس کے جو بعد کا پروسیس ہے وہ آپ نے بیلٹان کراچی کے جو مینٹیننس آفیس سے اس سے آپ نے انہیسی لینی ہے جو کہ بیلٹان کراچی کے ساتھ ہی ہے بیلٹان کراچی کے ہیڈ آفیس میں واپسی کنسکشن ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیزائنگ ونگ ہے اس میں جانا ہے اس میں آپ نے ایمی بی پیس ڈرائنگ اور آرکیٹیکچر جو پیس ہیں وہ آپ نے پیگ کرنی ہے پھر آپ کو سوائل ٹیسٹ پہ جانا ہوگا سوائل ٹیسٹ آپ کر کے اس کی ریپورٹ اور اس کی جو آرکیٹیکٹ جو ڈرائنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمی بی جو ڈرائنگ وہ آپ نے بیریہ سے افروب کروانا ہوگا اس کے بعد جب آپ افروب کروا کے آپ کو اس کا سرٹیفیکیٹ مل جاتا ہے لیٹر مل جاتا ہے پھر آپ نے ڈگنگ پہ جانا ہے پھر آپ ڈگنگ کا پروسیس آپ سٹارٹ کریں گے ڈگنگ کا آپ جو آپ کو کرائٹریا بتا دیتا ہے بیریٹان کراچی کے جو منیجمنٹ ہے اس کے مطابق آپ جو ڈگنگ ہے وہ کریں گے پھر جب آپ کی ڈگنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر بھی بیریٹان کراچی کے جو منیجمنٹ ہے جو اس کا سٹاپ ہے وہ آتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کیا بیریٹان کراچی کی جو رول ہے اس کے مطابق آپ نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا اگر آپ نے صحیح کیا تو آپ کو آگے جو کنسکشن کا کام ہے وہ آپ جاری کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے کوئی خلاف فرضی کی تو آپ کو پائن بھی ہوگا اور آپ کا کام روک دیا جاتا ہے جب دگنگ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو اس کا لیٹر ایشو کیا کہ آپ کے کام صحیح ہے پھر آپ لین پہ جاتے ہیں لین کا کام آپ لین ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر راپ ہوتا ہے جو راپ آپ کو بیریہ کے جو کٹیگری ہے بیریہ کے جو رول ہے کہ آپ کتنا راپ ڈالیں گے کیونکہ جتنا آپ کی بیلڈنگ ہوئی جتنا اگر آپ کا گھر ہے گراؤن پلسٹویں اس کے مطابق اس کا ایک جو کرائٹ ایریا ہے اس کے مطابق آپ نے راپ ڈالنی ہے تو آپ راپ ڈال کے پھر ایک انجینئر آتا ہے بریٹان کراچی کی طرف سے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ راپ آپ نے اتنے ڈالی ہے اتنی مضبوط ہیں اور کون سی کمپنی کے آپ نے ڈالنی ہے کیونکہ بریٹان کراچی ایک مخصوص کمپنیاں وہ آپ کو علاو کرتے ہیں کہ آپ اس کی راپ ڈال سکتے ہیں اس کی کنگریٹ ڈال سکتے ہیں پھر جب کنگریٹ آپ ڈالیں گے کنگریٹ کی جو بھی کنگریٹ آتی ہے اس سے سیمپل لیا جاتا ہے اس کو ٹیسٹ چیک کیا جاتا ہے کیا یہ جو بریٹان کے کوالیٹی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے اسی طرح اگر آپ شیٹرنگ کرتے ہیں شیٹرنگ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ اتنا مضبوط ہے اتنا لوڈ بوداش کھڑ سکتے ہیں ایک تو جو بھی سیٹ چل رہا ہوتا ہے اس کا اپنا انجنیر ہوتا ہے اس کے بعد بہریہ کی بھی ٹیم آتی ہے وہ چیک کرتے ہیں تو اسی طرح جتنے بھی آپ لور کے بیلڈنگ بنا رہے ہیں یا اگر آپ گھر بنا رہے ہیں گریٹ سکچر تک اس کے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کیا جاتا ہے تو پھر جب آپ کا گریہ سٹکچر کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ایک ٹیم آتی ہے بیلڈنگ کراچی کی طرف سے وہ آپ کا گریہ سٹکچر چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ بیلڈنگ کراچی کے جو رول ہے اس کے مطابق بنا ہے کہ نہیں بنا تو وہ اس کے بعد پھر آپ پینشنگ پہ جاتے ہیں جب آپ کو کلیرنگ مل جاتی ہے گریہ سٹکچر کی اس کے بعد آپ فنشنگ پہ جاتے ہیں تو فنشنگ بھی اس کی کوالیٹیاں ہیں بیریٹاں گراچی کے اس کے مطابق آپ نے سارے چیزیں استعمال کرنی ہے جو جب آپ نے فلستر کروانا ہے یا اس کی جو آپ نے شیشے لگوانے سب چیزیں آپ کو بتا چکے ہوتے ہیں پہلے بیریٹاں گراچی کے مناجمنٹ کے یہ چیزیں آپ نے لانی ہے تو وہ ہی آپ کو بیریٹاں گراچی کے مناجمنٹ کے ایک سٹاپ آتے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں آپ نے لائے کی نہیں لائے پھر جب آپ بیلڈنگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو انیسی کا پروسجر ہوتا ہے وہ بیلڈنگ کراچی کے پاس جاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا پورا جو بیلڈنگ ہے اس کی جو کنسکشن ہوئی ہے کیا یہ بیلڈنگ کراچی کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہوئے یا نہیں تو دن پھر آپ کو اگر وہ پورا آپ نے بیلڈنگ کراچی کے جو پالیسی ہے اس کے جو کرایٹ ایری ہے آپ پورا اس پہ مطابق آپ نے بنایا تو آپ کو انیسی جاری کیا جاتا ہے اور آپ کو بیلڈنگ کراچی کے جو منیجمنٹ ہے اور اس کے جو ٹرانسفر وائرہ پھر آپ جو سارا بیلڈنگ ہے وہ بیلڈنگ کراچی کے پاس چلا جاتا ہے اس کا ٹرانسفر وائرہ پھر بیلڈنگ کراچی کے اندر ہوگا اسی طرح اگر آپ درمیان میں سیل پرچیس کرتے ہیں تو وہ بیلڈر کے پاس ہوتا ہے جب انہوں نے سوپ میں مل جاتے ہیں تو وہ بیریٹ انگراشی کی منیجمنٹ کے پاس چل جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو مزید ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کی بھی دبائی جیے کہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں